اپنی جان بچانی ہو ایمان بچانا ہو اور اپنی عزت عبر اولاد کو بچانا ہو تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں اور ایک ایک کی منت کر کے ان سے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ میرے محبوب نے فرمایا مفل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہمو علی صفینت فسار بعضہم آلاہا و بعضہم اسفلہا ایک قوم کی مثال دی جو کشنی میں سوا رہے ہیں کچھ اوپر کے حصے میں ہیں کچھ نیچے کے حصے میں ہیں جو نیچے والے ہیں پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں اب اگر اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے ہیں کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے میں تو فس کلاس کے کیبن میں بٹھا ہوں میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرع سے نہیں سمجھا ایک سمندری سفر کیا تھا بیلیم سے انگلینڈ چار گھنٹے کا اور سمندر میں توفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا چار گناہ اس سے بڑا جہاز ہوگا اس حدیث اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں ہمارے گھر میں وی سی آر کوئی نہیں ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں شاید دائیں بالا بائیں والا آگے والا پیچھے